حضرت نو علیہ السلام اور سیلاب کی کہانی حضرت نو علیہ السلام ایک نبی تھے جنہیں اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لئے منتخب کیا تھا انہوں نے توہید کی تبلیغ کی اور لوگوں کو ان کے گناہوں کے نتائج کے بارے میں متنبع کیا لیکن لوگوں نے اپنے کفر پر قائم رہے اور حضرت نو کے پیغام کو رد کر دیا ان کی ہٹ دھرمی اور فساد دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ زمین کو پاک کرنے کے عذاب کے طور پر ایک بڑا سیلاب بھیجا جائے گا اس نے حضرت نو علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی تعمیر کریں جو ان کی ان کے اہل و آیال اور ہر قسم کے جانوروں کی حفاظت کرے حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی درست پیمائش اور ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کشتی کی تعمیر کا کام شروع کیا اس کے آس پاس کے لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا کیونکہ انہوں نے ایسی کشتی کبھی نہیں دیکھی تھی اور سلاب کے تصور کو سمجھ نہیں سکتے تھے ان کے مزاق کے باوجود حضرت نو ثابت قدم رہے اور اپنے ایمان اور اللہ کے حکم پر بھروسہ کرتے ہوئے کشتی کی تعمیر جاری رکھی جون جون تعمیر آگے بڑی حضرت نو علیہ السلام کو لوگوں کی طرف سے بے شمار چیلنجوں اور شکوک اور شبہات کا سامنا کرنا پڑا تاہم انہوں نے ثابت قدمی سے اپنا مشن جاری رکھا یہ جانتے ہوئے کہ آخر کار سلاب آئے گا آخر کار جب کشتی مکمل ہوئی تو حضرت نو علیہ السلام اپنے اہل و ایال اور جانوروں کے ان جوروں کے ساتھ اس پر روانہ ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں لے جانے کا حکم دیا تھا اس کے فوراں بعد سلاب کا پانی زمین پر پھیل گیا بارش لگاتار برستی رہی اور سمندروں اور چشموں سے پانی بہ رہا تھا جس سے پوری زمین نے پانی بھر گیا تھا کشتی مسافروں اور جانوروں کے جوروں کو لے کر بڑھتے ہوئے پانی پر محفوظ طریقے سے تیرتی رہی سلاب چالیس دن اور رات تک جاری رہا یہاں تک کہ اس نے بلند ترین پہاڑوں سمیت ہر چیز کو اپنی لپیت میں لے لیا کشتی کے باہر موجود تمام جاندار ہلاک ہو گئے جبکہ حضرت نو اور کشتی میں سوار افراد اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے کشتی اللہ کے حکم سے چلنے والے توفانی پانیوں پر اس وقت تک چلتی رہی جب تک کہ سلاب ختم نہ ہو گیا جب سلاب کا پانی کم ہو گیا اور زمین دوبارہ رہنے کے قابل ہو گئی تو کشتی کو ارارات پر آرام کرنے لگی حضرت نو اور ان کے ساتھی کشتی سے اتر بڑھئے اور نئی زمین پر قدم رکھے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے تہذیب کی تعمیر نو اور اپنی قوم کی ایک بار پھر رہنمائی کا کام شروع کیا وہ اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے اور توہید کی تعلیم دیتے رہے اور راستبازی اور توبہ کی اہمیت پر زور دیتے رہے حضرت نو کا قصہ اور کشتی نافرمانی کے نتائج ایمان کی طاقت اور اللہ کی رحمت کی علامت ہے یہ نبیوں کی تنبیہات پر دھیان دینے اور نجات کے حصول کیلئے اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو برا مہربانی لائک بٹن دبائیں ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں موسیقی